بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام لکبر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنیکل اکبر یوٹیوب چینل آج کی سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ الفلا کا جیسے یوزر نیم یا ہم کسی ریسیٹ کرتے ہیں یا کسی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں کو الفلا کے جانب سے ہمیں ایک لاؤگن پاسورڈ بیجا جاتا ہے جس کو ہم ارسیب نہیں کر سکتے ارسیب ہمارے موبائل نمبر پر نہیں ہو رہا تھا اس کی دو وجوہات ہوتی ہے ایک تو وجوہات پہلی وجوہات کیا ہے پہلی وجوہات یہ ہے کہ آپ جو پاسورڈ کو ریسیٹ کریں اوٹیپی کوڈ آپ کے نمبر پر نہیں آ رہا ہے جو آپ نے نمبر دیا اگر آ رہا ہے لیکن آٹو منشن نہیں ہو رہا تو اس صورت میں یہاں پر میں آپ کو دخواہ رہا تھوڑا پرسیزر کر کے دخواہ دیتا ہوں تو یہاں پر ہمیں ویریفکیشن اوٹیپی پر ہم چلے آئے ہیں یہاں پر ہمارے موبائل نمبر پر اوٹیپی کوڈ رسیب نہیں ہو رہا یعنی کہ الفلا کی جانب سے ہمیں اوٹیپی کوڈ بھیج دیا جاتا لیکن ہمارے نمبر پر رسیب نہیں ہو رہا تو تین وجوہات یاد رکھیں ایک تو اوٹیپی کوڈ آپ اپنے موبائل میں جو آپ سیم استعمال کریں اوٹیپی کوڈ ہمیشہ ارجسٹر موبائل نمبر پر جاتا ہے ارجسٹر موبائل نمبر وہ ہی ہوتا ہے جب آپ نے اکانڈ اوپن کروایا اس ٹائم آپ نے الفلا اکانڈ پر اپنا جو موبائل نمبر دیا اس پر اوٹیپی کوڈ جاتا ہے وہ اوٹیپی کوڈ آپ کے موبائل میں موجود سیم ہونی چاہیے جو سکس ڈیجرل کا اوٹیپی کوڈ آتا ہے جہاں آپ کے دوسرے فون میں موجود ہے تو کئی دفعہ اس کا پروسیزر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں جانتے ہیں سب سے پہلے تو آپ بیک کریں بیک آنے کے بعد میں یہاں پر بیک آنے کے بعد اس اپلیکیشن کو آپ نے تھوڑا سا پریس کر کے رکھنا ہے ایپ ان فارم کا اپشن ہے اس کو ایپ ان فارم پر جانا ہے اس کو آپ نے یہاں پر پرمیشن پر دیکھیں گے یہاں پر پرمیشن پر کلک کریں یہاں پر آپ نے کسی چیزوں کو پرمیشن دی ہوئی ہے تمام چیزوں کا اپنے پرمیشن دی ہے میں نے بلکل تمام کو دی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے سٹور کا اپشن ہے سٹور کو اپنے ایک دفعہ کلیر کرنا ہے اس سے آپ کا اکاونٹ نہیں ڈیلیڈ ہوگا بہت سارے دوست کہہ دیتے ہیں یا اکاونٹ ہی نہ ڈیلیڈ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہونا آپ نے جب آپ اکاونٹ ڈیلیڈ کریں گے اپنے موبیل کو آن آف کر لیں گے تو سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے بعد دوبارہ اپلیکیشن کو اپنے چاہ لیں اگر آپ یہ بھی پروسیزن نہیں کرنا چاہ رہے آپ چاہ رہے کوئی بھی میں پروسیزن نہیں کروں تو صرف اور صرف آپ اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ ایک ویٹ کر کے دوبارہ ری ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ سول ہو جائے گی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک ٹائم میں کوئی دس پندرہ یا سو دو سو یعنی کہ لوگ ایک دفعہ او ٹی پی کوڈ کے لئے رپلائی کر دیتے ہیں تو اس ٹائم او ٹی پی کوڈ میں پروبلم آ جاتی ہے تو جیسے اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم آپ کے جو پروبلم آتی ہے آپ صرف ویٹ کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کی جو پروبلم ہے سول ہو جائے گی ویڈیو اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک